چکتے ٹی وی دیکھ رہے ہیں سارے درشکانو پرمندر سنگھولو سا سرے کال دورہ سارے انہاں بہت بہت سواگت ہے سارے شو پاکدیاں خبران دے وچھ تے آج ساڈینال ہندوستان تو حاضر نے ہرتوش بال جی جو کی سینئر جنرلسٹ نے آئی تنک کسی نام دے محتاج نہیں ہو اور ہندوستان دے وچھ ایک آواز جڑی بان چکے ہیں ہرتوش جی تو اڈا ساڈینال جوڑن نے بہت بہت تانواد اور بہت بہت سواگت چکتے ٹی وی سارے ٹیم بلوں تینکیو جی پاکدیاں ہرتوش جی پنجاب دے بارے اجیسی جڑا محول بہت گرمائی ہویا ہے وہ تھے الگ الگ ارگنیزیشن جڑی ہیں وہ ایجیٹیشنز کر رہی ہیں پنجاب دے وچھ تھا تھا دے باند چل دیڑا ہونے دیڑی تازہ خبر آ رہی ہے وہ دے وچھ ہے کہا جا رہا ہے کہ دیڑے رسپانسیبل بندے سے انہوں نے فار لیا گیا ہے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ یہ جو کٹنا کرم ہے گا ہے دے پچھے کیسی ساجش ہے گیا یا جو بندے فڑے بھی گیا کی ہو سہی ہے گیا یا کی صرف یہ کچھ دیر لوکانوں چپ کرون دے لئی ہی ہے دیکھو ایک تے جی میں نو لگ دا ہے گا حلات انہیں سیریس ہے گیا ہے کہ ان حلاتان چھ سپیکیولیشن جادہ کرنی نا سیچویشن نو تول دین دی گال آ جاندی ہے گی ہے انہا کلیر ہے گا ہے کہ اے جیڑا ایجیٹیشن ہے گا ہے بڑا سیریس موڑ پھاڑ لیا ہے گا ہے سرکار دے ہتھوں لائنڈ آرڈر دی سیچویشن باہر نکل گئی ہے گی ہے تے آج عمرت سر چاہید شاید آرمی دا فلائب مارچ بھی ہویا ہے گا ہے بی ایس ایف ڈیپلائے ہوئی ہے گی ہے کچھ لوگاں دا آریسٹ بھی ہویا ہے گا ہے بچ سوال آئی تنگ سب تو امپورٹنٹ ہے گا ہے کہ اے سرکار سیچویشن اتھے تکر جان کیوں دیتی اے دے پچھے کی کمزوریاں ایڈمنسٹریٹیو یا پولٹیکل سیگیاں تے اگے جا کے انہوں کس طرح روکا جا سکتا ہے گا ہے کل کلیرلی اے ہے گی ہے کہ پنجاب چھے روش بڑا ہے گا ہے بادل سفردے خلاف فارمر ایجیٹیشن پوری طور تے سٹرنھن ہو کے کامیاب سی گی جدوں سسپنڈ ہوئی ہے گی ہے نیکس سٹیج تے جانوالی سی گی کہ ایسی سینئر اکالی لیڈرہ نو ایک ایک کر کے انہوں کراو کرانگے ایٹ ڈائٹ سٹیج جڑی کا ٹنامہ ہے گی آنے سٹیٹ وائٹ سڈلی ہوں گی آنے کہ گراند صاحب دے پیجز کئی تھامہ تے مل دے گئے جتھے ڈسیکریشن ہوئی ہے گی اے دا ایک ریاکشن ہوندہ ہے گا ہے اس ریاکشن نو جس طرح پولیس نے ہینڈل کیتا ہے گا ہے پرابلم اتھو شروع ہوندی ہے گی سارے لوگ پنجاب جاندے ہیں گے کہ اے ہو جی سیچویشن دی سینسٹیوٹی کنی ہوندی ہے گی اے ہو جی سیچویشن چے پولیس نے فائرنگ اوپن کر کے دو لوگاں نو فائرنگ چے ڈیٹ ہوئی ہے گی یہ بڑا انکسیپٹیبل جا پرابلم ہے گا ہے اے ایٹ اس انکنسیویبل کے پنجاب دی پولیس پنجاب دی پولیٹیشن پنجاب دی ریلیجیس سنسٹیوٹیز جاندے ہو اے ہو جا ایکشن اللہ کر سکتے ہیں گے سارا بلیم کرنے سیچویشن دا ایڈمنیسٹریٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آتا ہے ٹھیک ہے جی سو ایک تے جس طرح جو گلت اسی کہہ رہے ہو کی آگدے وچھ تیل پوندہ کام کیتا ہے پولیس شوٹنگ نے اس دے نالی پر ایک جڑی کٹنا کرم دی شروع دی گل گری آج تو دو تین مینے پہلا جدو گروگران صاحب جی دے بیٹھوری ہوئی سی کی اس ٹائم دے ہوتے پولیس لوگ کوئی انکیپیبلٹی دکھاؤں دے ہوئی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یا اس نو انگولیاں کر دیتا گیا تے اوہو آج ایس سمی وڈی پراؤلم جڑییا ہو بن کے سامنے آ رہی ہے جے اے ہی ایکشن شاید پولیس نے سمی سے لیا ہوندہ تا نو لگ دا سیگا کی اے پراؤلم شاید رائز ہی نہ ہوندی نہیں جی اے تے اے ہو جی ایسیوز تے پنجاب سب نو پتا ہے گا کہ پراؤنٹ ایکشن دی ضرورت پہندی ہے گی اے پچھلے چھے مینے نہیں پچھلے کچھ دیر دا تسی اگر پنجاب دا جائزہ لو تے ایک کے بادل سرکار دا اہنکار رہا ہے گا چاہے وہ جڑا بھی انڈپینڈنس جتان او سڑے لوگ نے اے پول گئے کہ جدوں یہ ہو جا ریاکشن جیڑا ہون ہویا ہے گا اے ریاکشن لوگا گا جنوین ریاکشن ہے گا اے نو کوئی سنس تھا کوئی اورگنیزیشن کوئی پانتھک آدھے نہیں کنٹرول کر سکتے اے اگر انہ دی کالکولیشن سی گی کہ اے نو ایک کنٹرول کانکولیگریشن بنایا جائے کسی دی بھی پولیٹیکل کالکولیشن سی گی تے ایک تم گلپ سی گی it is playing with fire جیڑی ایسی لفظ استعمال کر دے گے اس طرح دا سی گا جدوں پہلی باری ہو جی چیز ہوئی ہے اے دے تے پرومٹ تے سیویر ایکشن ہونا چاہی دا سی ٹھیک ہے جی سو اہو کٹنا کرم دے نال نال ہور کٹنا ماں بھی اے دے نال ہی جڑ دیا گئی آیا ہون پولیس وہ لوگ چاہے کیا جا رہا ہے کی بارہ گڑی دے وچے جیڑی کٹنا ہوئی ہے او دے روپی انو ارسٹ کر لیا گیا ہے تے کی اونا دی ارسٹ دے نال اے ماملہ شانت ہو جاؤ گا دیکھو ایک سوال اٹھنگے لوگاں چاہے کافی گیری سسپیشن ہے گی یہ بادل سرکار دے گورنمنٹ بارے تسی اے دیکھو کہ کمپلینٹس کچھ دیر تو آ رہی ہیں نے سوال کئی کچھ چیرتوں چکے جا رہے ہیں پر ارسٹ روش پردرشن دے بعد فائرنگ دے بعد سڑلی دو دنہ چاہے سارے ارسٹ ہو رہے ہیں گے تے پھر لوگاں نو لگ دا ہے گا کہ تسی کم جائز کیتا ہے گا یا لوگاں نو سیٹسوائے کارن لے کچھ ارسٹ دکھائے ہے گے اگر پروگریسیب لی انویسٹیگیشن تے ارسٹ نال نال چل رہے ہوں دے کچھ سمیتا ہے تے اے سوال نہیں سامنے آنے چاہیے دے سیدے تے ہن لوگاں تی جیڑی سسپیشن ہے انیچ ہتی نہیں جاؤ گی تے میں نو لگ دا ہے گا پچی طریق تک کر پو کئی ڈویلپمنٹس ہو سکتی ہیں انہیں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اے پریڈکٹ کرنا کہ لوگاں دا کی ریاکشن ہوگا اے کہنا آکھا ہے گا پر انہا ضرور ہے گا کہ اے ایجیٹیشن نو تُس ہی دیکھو اے دے چھے اے ہاں تے لوگ سپونٹینیس لی جڑے بادل سرکار نال تانسی گے اوہی جوڑ گئے ہیں گے کچھ فارمرز ایجیٹیشن والے بھی جوڑ گئے ہیں گے تے ہن ایک کارن تو شروع ہویا ایجیٹیشن ایک اینے وڈا پہلو لے لیا ہے گا کہ جیڑا سرکار دے خلاف پنجاب چاہے اوہ ہن سامنے آکے ایکسپریس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی سو مینلی اگر ایک چیز دیکھئے کہ جیڑا روز پردشن ہے گا وہ پنجاب سرکار دے خلاف جیڑا گصہ ہے گا اوہ نکلدہ پہ آیا اے ہی اے پچھے جی کوئی ہور کارن اس تو علاوہ گروگران صاحب جی دیڑی بیعت بھی ہوئی ہے اس تو علاوہ سی کوئی کارن دیکھئے تھے اوہ کارن پائل اپ ہوئے تھے ایک ایک بڑی مہم دیا ہے بڑییاں تو اسی اے چیز کہنا چاہ رہے ہوئے یہاں یہ دیکھ کچھ ہور بھی ہے کہ لوکہ دے بھی جیڑا روز پردشن لوگ کر رہے ہیں یا بلکل فارمنز دی گلت ہے گی لیکن اس تو علاوہ ہور بھی کوئی ریزن ہے گی دیکھو روش دے دو طریقے دو تین چیزیں جڑیاں ہوئی ہیں اسی پہلا دیکھو اوربٹ بسز نو لے کے پنجاب چے رولا بھیا سی گا جی اوہ رولا ستا بادل فیملی دے سٹیٹ ریسورسز دے کنٹرول بارے سی گا پنجاب چے لوگ گل کر دے گئے سینڈ مائننگ مافیا ہر ایک چیز چی فیملی دا نام اوپر کے اندہ ہے گا سچائی جو بھی ہوئے گل اے گی ہے کہ لوگا چا پرسیپشن بے گیا ہے گا کہ فیملی دا انوالمنٹ پنجاب دے ہر بزنس چھے گا ایک روش اے سی گا دوجہ ہن فارمنگ چا جڑی پرابلم آئی ہے گی ہے کورٹن بیلچ انہ نقصان ہویا ہے گا اس نقصان دے اگینس جڑا کمپنسیشن ملنا چاہی دا سی گا او دے چھ دیری سی گی بادل ساتھ سٹیٹمنٹ اے سی گے کہ اسی تھوڑا درد سمجھ دے گی پر سڑے کوئی پیسے نہیں ہے گی دس سال دی حکومت تھوڑی چل رہی ہے گی اگر پیسے نہیں ہے گے تے اے کے دی گالتی ہے گی اے نو کمبائن کرو پہلے روش نال کہ لگ دا ہے گا کہ فیملی دی ترقی ہو رہی ہے گی یہ سٹیٹ دی ترقی نہیں ہو رہی ہے گی لوگا چھوڑ روش وادہ ہے گا تیجی گال آن دی ہے پانتھک دی جتھے سچا سودا دے ڈیرہ دے نو سدیا گیا سی گا تے اوڈے بینا اپیرنس دے انہوں مافی مل گئی لوگا چھے لگ گیا کہ جان کے اکالتکت نو بھی ایکسپلوائٹ کیتا جا رہا ہے گا جو بھی انٹریکشن ہوئے سچا سودا یا اکالتکت پر اے مافی بینا پرسنل اپیرنس دے اگر دیتی گئی ہے گی ہے تیرے پچھے پھیر پولٹیکل ساجش دی گال آن دی ہے گی اگین اگل سکبیر بادل دے کولتے جا کے کلون دی ہے گی ایس ساری چیزا اج سامنے آکے اس کرنٹ جڑا ایجیٹیشن ہے ایتنال جوڑ گئی آنے ہیں سو اوہی ایک تے اوپر ایک جڑے ریزنز آو کٹھے ہو رہا ہے تسی گل کر رہے سکے کی جڑا دیرہ سچا سودا دے موکی نو معافی دا معاملہ جڑا سکا ہو نو معافی نو رد کرنا کی او دا کوئی افیکٹ تانو لگ دا ہے کی ہوئے گا نہیں میں نو لگ دا ہے گا ایدنال رد جدو ہویا ہے گا تے لوگا نو اور ثبوت ملیا ہے گا کہ یہ مینیپلیٹڈ ڈیسیزن سی کی دیکھو اس تو کچھ مہینے پہلا ایک اور پرانا ڈسپیوٹ سی گا جدو ردہ سوامی دیرہ بیاس دے بابا جڑا سی گا او کال تک تس ہم نے پیش ہو کے معافی من کے او جڑا کیس سی گا انو بند کیتا گیا اس کیس کوئی سوال نہیں اٹھے کیونکہ جڑا پروپر پروسیجر ہندا ہے گا جڑا ریسپیکٹ کال تک تنو ملنا چاہیدہ ہے گا او ریسپیکٹ دیتی گئی او ریسپیکٹ نال ردہ سوامی دے بابا ہوتھے آیا میٹر سلج گیا کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھائے اے جدو سٹیپس نہیں فالو کیتے گئے تے لوگاں چاہیے کلیر پرسیپشن آگئی کہ یہ دے کوئی نہ کوئی پولٹیکل موٹیو ہے گا ہن رد کرن نال تے لوگاں نو اے ہی لگتا ہے گا کہ پروو ہو گیا ہے گا کہ دیسیجن گلپ سی گی پولٹیکل انوالمنٹ سی گی تے میں نو لگتا ہے ہن ایک کسی سٹیپ نال کام نہیں رکھ سکتا ہے گا ایک کنسرٹیٹ پہلا اٹیمٹ ہونی چاہیے دی افکورس لائنڈ راڈر دے کنٹرول دی دوچی ہے کہ لوگاں چھ ہن بشواس آئے کہ پنجاب دے حالات بدل سکتے ہیں پر میں نو نہیں لگتا کہ لوگ اے منن نو ہن تیار ہے گے الیکشن نیڑے آ رہے ہیں گے ہن اے دا فیدہ کس نو ملو گا باقی اس روش نو کون کیپٹلائز کر سکتا ہے ہن اے اگے دے سوال ہے گے بلکل ہرتو جی میں اے ہی سوال وال میں جانا سونا ہے کہ ہن الیکشنز چاہے نیڑے آ رہی ہیں پر جو محول بنا دا پہ کہ یہ ایڈریاں الیکشنز ہیں گیا اور پہلہ وی ہو سکتی ہیں جس طرح جیسے صاحب نہ محولہ پنجاب دے وچ میں نو ہنے تے نہیں لگتا ہے گا کہ الیکشن پہلہ ہو سکتی ہیں پر سوال اے ہے گا کہ کلیرلی بادل سرکار دے خلاف روش ہے گا اسی پچھلے الیکشنز بھی دیکھو لوگا نو لگیا سی گا کہ سرکار بدلن والی ہے گی کانگریس دی سرکار آ سکتی ہے گی اس واری حالات اور انڈیکیٹیو ہے گے کہ سرکار بدلو گی لوگانچ گصہ ہے گا ان اس الیکشن دے بارے دو چار چیزیں ہیں گی اگر ان کچھ اندیشیں آ رہے ہیں گئے کہ بی جے پی بیہارچ بیک فوٹ چاہ گئی ہے گی ہے دلی الیکشن دے پہلا بی جے پی تے اکالیاں بچ لڑائی چل رہی سی گی جدوں بی جے پی دلی الیکشن ہاری ہے گی ہے تے بی جے پی دا پنجاب یونٹ چپ ہو گیا اگر بیہارچ بھی الیکشن ہار جاندے ہیں گئے تے اسی ازیوم کر سکتے ہیں بی جے پی بادلہ نال ہی تو رہو گی جنہاں مرضی سٹیٹ یونٹ اے دے خلافت یا برخلاف ہوئے تے اکے یونٹیڈ چلنگے جو بھی انہ دے پرابلمز ہیں گئے دوجہ پاسے پرابلم اے ہے گئے کہ کوئی کوہرنٹ اوپوزیشن ہن بھی نہیں سامنے آ رہا ہے گا کانگریس چاپس دے مکپیر ہے گئے آپ دی سیچویشن کافی ماری ہے گئے اس سیچویشن چھ میں نو لگ دا ہے گا کہ بادل پہ بی جے پی انہا دے خوب پہ ہی ہے گئی یہ کہ اوپوزیشن انہا ڈیوائیڈڈ ہوئے کہ ساڑھے اگینس جڑا گصہ ہے گئے انہوں کوئی کیپلال ایز نہ کرتا ہے پر ہن اے اگے کلیر ہوگا کیونکہ چھے مہینے سال کافی ٹائم ہندہ ہے گا فور این اوپوزیشن ٹو ری گروپ اینڈ میں نو لگ دا ہے اے سارے حلات دیکھ کے گل کر رہے ہو کہ پولٹیکلی اگر دیکھئے تے آج تک پنجاب بہت زیادہ انسٹیبل ہے گا یا صرف جے کوئی ایس سمیں فرنٹ فوٹ دے ہے گا وہ اکالی دل اور بی جے پی دا کٹھ جوڑ ہی ہے پر او بھی ایس سمیں پنجاب دے لوکان دے گصے دا شکار بنا دا پہا ہے پر ہر توچی ایک گلت مرنی ہی پائے گی کی چاہے ایس سمیں فرنٹ فوٹ دے ہوتے ہے گا پر پچھلے کچھ دنا دے وچھ جڑیاں پنچائتہ نے اور جڑے مڈلی میمبرشپ تو ہوئی اکالی دلدے کے ایم میمرا نے اسطیفے دیتے یا اس نو دیکھ کے لگ دا ہے کی کافی بدلاب جڑایا ہو ہونڈ وال سمیں دیکھنے ملوگا نہیں یہ تے ہے ہی ہے جی کہ ہن پولٹیکل سیچوئیشنز لوکانچ میں نو لگ دا ہے گا چینج دی ایک پاہ نا آگئی ہے گی ہے ایک ڈیمانڈ ضرور ہے گی ہے جڑی گل اسی بی جے پی اکالی گٹ بندندی بھی کیتی ہے گی ہے انہا کدے ٹینشن نہیں رہی ہے گی ہے دونوں پارٹیچ لوکل لیولز بھی جس طرح تو اسی کہہ رہے ہو گیا ہے ہلات بدل گئے ہیں گے تی منہوں گل انہیں ایسی کہہ سکتے ہیں گے کہ پنجاب چھے پولٹیکل چینج آن والا ہے گا پر ایک چینج کی ہوگا ایک کیڑا سروک لاؤگا کیڑے بندے اگے آنگے اے ہونے پریڈکٹ کرنا بڑا اکھ آئے گا پر میں نوں لگتا ہے ہونے ایک opportunity create ہو رہی ہے گی یہ چینج دی پنجاب ٹھیک ہے جی میں کانگرس بارے تھوڑی جی گل کرنے چاہوں گا کانگرس دے جڑے پردانگی نوں لے کے کافی باد بیواد چالدہ پیاسے گا پچھے جے اے بھی خبر آ رہی سی کی کیپٹن امنیندر سنگھ الگ پارٹی بھی بنا سک دیا گرونہ نوں کانگرس دے وچھ بندہ مان ستکار نہ دتا گیا تھے تو انہوں کی لگتا ہے کی کوکہ ساتھے کول بھی تھے خبرہ پہنچیا سی کی اے فار شور ہے کی پی 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 جڑی ہے وہ مرج ہو رہی ہے کانگرس دے وچھ سو ایک پارٹی جن دو دوجی پارٹی نال مرج ہو رہی ہے تھے ایک بیلنس کتنا create کیتا جاؤ گا وہ بیلنس create کرن دی ہے کافی زیادہ جدودہ ہے کرن دی لوڑ پا ہوگی کانگرس نوں within inside تے ادھے کی speculations ہو سکتی آیا دیکھو جی اگر practical طور تے دیکھے جائے ہوں پنجاب دیکھتے کے سارے انہوں ایکسپیرینس ہے گا ہے کہ امرندر سنگ دے بینا کیپٹن امرندر سنگ دے میں نوں نہیں لگتا ہے گا کہ کانگرس ایک سٹرونگ کیمپین چلا پاؤ گی وہ اس لئے کہ امرندر سنگ دا سپورٹ پارٹی جس کافی ہے گا ہے امرندر سنگ دھر کنار کیتا تھا امرندر سنگ کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں گے کانگرس practical calculation تے یہ ہوں گی کہ اگلا کیمپین بھی کیپٹن امرندر سنگ دے leadership دے under ہی ہوئے پر دلیچ راحل گاندھی تے انہا دا جیڑا کھیما ہے گا جیڑا آج کانگرس دے انچارچ ہے گا او کافی برکلاف ہے گے اس گال دے تے کانگرس دی اپنی پولٹیکس ہے اپنی ریالیٹی ہے گی ہے جتے دلیچ جیڑا ہو رہا ہے ہے گا او دی احمیت کئی واری ground situation تو بھی جیادا ہو جاندی ہے ہن اے دی ریزیلیوشن کس طرح نکلو گی اے بھی ہن سوال ہے گا پنجاب لے گی میں نو پھر بھی لگ دا ہے گا کہ ایونچولی اے کیمپین کپٹن امرندر سنگ دے leadership دے under لڑی جاؤ گی نہ کپٹن دے انٹریسٹ ہے گا ایک اے bargaining tool ضرور او اے دا بھرتن گے کہ او پارٹی چھٹ کے دوجی پارٹی start کر سکتے نے کانگریس اے بارگینک tool شاید یوز کرے کہ رہول سپورٹ نہیں کردہ امرندر نو یا کوئی بھی اگر پارٹی چھٹ کے جاندہ ہے گا وہ پنجاب سکسیر نہیں کردہ ہے گا ایونچولی میں نو لگ دا ہے کوئی نہ کوئی compromise کرنی پاؤ گی یہ مجبوری ہے گی یہ ground حلاتنا بھی ٹھیک ہے جی پر جے پی پی بھی دا مرزر دی کل کر دیا خبراتیں آ رہی ہیں کی پی پی بھی مرز ہوگی پر جے دا کوئی official announcement جڑی ہے گی او نہیں ہوئی ہے گی جے اوہو مرزر ہوندہ ہے تا نو لگ دا ہے کی ایک اور imbalance جڑا ہے وہ کانگریس دیوچ کریٹ ہو چاہو گا دنال دیکھو جی اب اب جتھے تکر کئی واری جننے ایک وی ایسی ایس جرنلسٹ تھوڑی بہتی interaction ہوئی ہے گی منپریت کئی واری چیزیں پنجاب دے ہچ کل کر دے گے پنجاب دے پرابلم سمجھ دے گے پر میں نو لگ دا ہے گا ایک چیزی پولٹیکل اپیل بان سکتی سی گی وہ نئی بنی ہے گی یہ نائی پی پی دی سٹرنٹھ ہونی جادہ ہے گی یہ کہ وہ کوئی خاصے ڈیمانڈ رکھ سکتے گے آج جب پی پی نو کانگریس نال merge کرنا ایک مجبوری ہو گئی ہے گی ہے یہ منپریت دے پولٹیکل کریئر لی کلہ option رہ گیا ہے گا میں نو نہیں لگ دا at least in this election کہ کوئی جادہ ڈیمانڈ یا کوئی جادہ سپورٹ پی 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 دے والوں آوگی منپریت لہی میں نو لگ دا ہے گا کہ اس election چاگر وہ کچھ جت جان کانگریس پار چاہے منسٹر بان سکتے گے ایک پولٹیکل راک کھل جاندہ ہے پر میں نو نہیں لگ دا کہ منپریت یا پی 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 کوئی انہیں میجر فیکٹر رہن گے اس والے election چاہے ٹھیک ہے جی سو پنجاب دے وچھ ہون ایک اور عام آدمی پارٹی دی ایسی انگل کر لینے ہیں جے گراؤنڈ لیول دے اتے گل کیتی جاوے دے کافی سپورٹ لوکاں والوں دیتی جا رہی ہے پنڈا دے وچھ جو مہمہ چلائیاں جا رہی ہیں جو ریلیاں کیتی ہیں جا رہی ہیں عام آدمی پارٹی نو او دے وچھ انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ سنو بہت زیادہ سپورٹ جڑی ہے پنجاب دے لوکاں دے گئی ہے پر پھر بھی ایک پنجاب لیول دے ایک لیڈر دی کمی ہے او کتنا کتے بہت زیادہ کٹک دی پئی ہے انٹرنل ریفٹ مجھڑے آلڈی چار ایم پی چنکے بھی گئے گئے ہے اونا دے انٹرنل ریفٹ بھی کتنا کتے لوکاں دے دلو دو ماغ دے او تیحسن بیٹھی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی دا وجود جڑایا ہے پنجاب دے تانو لگ دا کی خور سودر سکتا ہے جی میں نو لگ دا ہے گا کہ اگر عام آدمی پارٹی اپنے کارڈ شروع تو ٹھیک کھیڑ دی تے الیکشن انہ دے الیکشن ہو سکتا سی گا ان حلا تے ہیں گئے کہ پاپلر لیول تے لوگاں دے سپورٹ ان بھی انہ نو مل سکتا ہے گا پر انہ دے سپورٹ حاصل کرن والے لوگ نی ہے گئے لیڈرشپ نی ہے گئے جنک لیڈرشپ ہے گئے آپس لڑ رہی ہے گئے سینٹر چوئی ہو جے کوئی لوگ نہیں رہ گئے پہلاں گال کی تیسی کی پھولکا صاحب بھی پھولٹیکس ٹیکٹیو نی رہے پنجاب چوئی ڈاکٹر دلجید سنگھ نو لے لو ترمیر گاندی نو لے لو ایک کی سیریس نس پرپس لاندے سی گے پنجاب چوئی میں نو نہیں کدے لگتا ہے گئے پنجاب نے اہو جہا لیڈر ٹولرےٹ کیتا ہے گئے جیڑا سینٹرل لیڈرشپ دا ایک پیادا ہوئے امرندر کپٹن امرندر سنگھ دے سکسس دے ای کارن سی گے کہ کپٹن امرندر سنگھ انڈیپینڈنٹلی چل دا ہے گئے کانگریس دے لیڈرشپ پنجاب چوئی اہو جہا لیڈر لاندے ہو جیڑا ایک سینٹرل لیڈرشپ دا ایک نمائندہ یا پیادا لگتا ہے گا تے میں نو نہیں لگتا کہ اس بیسس تے تسی پنجاب پولٹک سکسیڈ کر دے ہو تے لوکلی میں نو انہیں تے کوئی بھی سامنے اہو جہا جیڑا بکایا ہے گا آم آدمی پارٹی دی لیڈرشپ ہے گئے کہ انہ چو کوئی یہ ہو جہا بندہ آسکتا ہے جیڑا ایک چیف منسٹریل کینڈیٹ دے روز تے سامنے آکے پروژیکٹ ہو سکے سو ایک چیف منسٹر کینڈیٹ جس طرح بی جے پی دے کول شاید بیہار دے وچ کوئی ایسے میں چیرہ نہیں ہے گا جنہوں پروژیکٹ کر سکتی ایسے چیف منسٹر کینڈیٹ وہی حال شاید آم آدمی پارٹی دا پنجاب دے وچ ہے گا کہ اس نو یا تے چیرے جڑے ہے گیا ہو ہر کوئی چیف منسٹر کینڈیٹ بڑھنا چاہ رہا تے یا پھر اینا دے وچ کوئی بھی چیرہ جڑایا ہو چیف منسٹر کینڈیٹ بڑھنا دے لائک نہیں ہے گا تا مکی میں میرے نال ایگری کروں گے ماملے تھے ایک دم تسی چڑی گل کہی ہے وہ صحیح بھی اگی ہے تے ایدت کسی نتیجے دیکھو گے کہ پنجاب چاہم آدمی پارٹی نو جس طرح دا کیمپین بی جے پی بیہارچ ہونے چلا رہا ہے یہ ہو جائی کیمپین چلانا پینا ہے گا جتے کیجری وال کیمپین دا فیس بنو گا پر بیہارچ ای کیمپین نو پرابلم آ رہی ہے گی ہے ایوینچولی لوگ ووٹ دن دے سمیں ایو پچھنگے کہ سن نو اتھے لوکلی کون سامب ہوگا لوکلی ساڑا لیڈر کون ہوگا کیجری والنے تو سٹیٹ نہیں چلانا ہے گا تے ایدہ نقصان آپ نو بہت ہونا ہے گا بینا لوکل لیڈرشپ دے پنجاب چلیکشن جتنا یا لوگا نو کنونس کرنا میں نو نہیں لگ دا پوسیبل ہے ٹھیک ہے جی حتو چی ایک میں دوبارہ پھر میں واپس جو پنجاب دا محول بنے آیا ہویا او دنوں گل لے کے جاؤں گا جیڑے ایک پولیٹیکل انڈرست ہے ہی ہے ایک نومکلی اگر ہی دیکھئے پنجاب دے جب بہت کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے پنجاب سرکار دے کل فرنٹس نہیں ہے گے پر نال دی نال جڑے ہر روز ایجیٹیشن ہو رہے ہیں ہر روز سرکان جام کیتے ہیں جاری ہیں او دا ایک اونیمکلی کافی زیادہ ایفیکٹ دے آیا ہو پنجاب دے لوکاں دے اتے بھی پینا شروع ہو چکا ہے تے نو لگ دا کی ایجیٹیشن جے ہر زیادہ کانٹینی رہو گا یا لوگ ایک ٹائم دیتے آکے اس دا ورود بھی کرنا شروع کر دیں گے دیکھو اے جی اس سٹیج دے پریڈک کرنا مشکل ہے پر میں نو لگ دا اے دے لانگ ترم امپیکٹ ضرور رہے ہیں جس طرح ایسی کیتا ہے پولٹیکل پنجاب دے حالات دے ایکنومک پرابلم پنجاب چھو بیسے بھی بہت زیادہ آئے ہوئے نے ایسی پہلا بھی گال کیتی سی گی کہ لوگاں دی پرسپشن ای ہی ہے گی ہے کہ فیملی دی ترقی ہو گئی یہ سٹیٹ دی نہیں ہوئی ہے یہ صرف ایگریکلچر لے ہی سچ نہیں ہے گا انڈسٹری لے ہی سچ ہے گا یہ پنجاب دے ہر کمیونٹی لے ہی سچ ہے گا یہ صرف سکھاں کسانہ جٹاں یا ہندوان دی مجبوری نہیں ہے گی یہ ہر ایک پنجابی نو پرابلم آ رہی ہے گی اس ایڈنسٹریشن دے انڈر تے جو بھی روک یا موڈ لیندی ہے گی یہ ایجیٹیشن ایدہ نتیجہ بادل سرکار نو ویکن کرن دے ہی ہو ٹھیک ہے جی جنہی دیر تک بادل سرکار کمزور نہیں ہو جاندی یا ٹوٹن نہیں جاندی انفیکٹ انہی دیر تک ایجیٹیشن ایس طرح ہی چالتا رہو گا ایجیٹیشن چاہے سڑکاں تے نہ چلے پر لوگان دے جیڑا روش ہے میں نو لگتا ہے گا انہوں ہن کنٹین کرنا اپتا ہے گا یہ ضروری نہیں کہ ایجیٹیشن سٹریٹس چلو گا ایدہ پولٹیکل کوئی فارم ہو سکتے ہیں گے یا لوگ جو ہو جانگے ایلیکشن چاہے آکے اپنے اپنوں ایکسپریس کرنگے تو اسی آج بھی دیکھو بادل صاحب دے بیان آئے گی ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے گا کہ ایک کام کسی ایجنسیز دا ہے گا ان بینا ثبوت دے ایہو جی چیزاں کہنا اگر ایجنسیز بادل صاحب نو پتا ہے گی ہیں تکیڑی ایجنسیز ہے گی ہیں کہ انڈیا دی سنٹرل ایجنسیز ہے گی ہیں انہوں نے لگتا ہے یہ ہو جائے بھی بیان جڑے ہیں اور ان ایکسکیوز اپنی پرسنل کلپیبلیٹی اور ریسپونسبلیٹی تو پجھن لے یہ ہو جی چیزاں کہی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی ہرتوح جی آن والے سمیں دے وچہ سی کی امید کر سکتے ہیں کہ پنجاب دے وچہ ان پولٹیکل اور نال نی نال جڑا ہے ان ریسنا محولہ یہی کس لیول تک جا سکتا ہے جس طرح ہم تسیل کر رہے سے شروعات دے وچہ اسی اپ ڈیٹ دیتی ہے کی فوج اور سی ایر پی ایف جڑی ہے گیا ہوتا ہے ناتھ ہو چکی ہے پنجاب دے کافی حصے ہانے دے وچہ کی یہی جڑا ایجٹیشن ہے اسی طریقے نہ لگے بدہ جاؤ گا یا یہی آجے ٹائم لگو گا اسنو یا سسٹین کر لگو گا اسنو اس پرابلم نو ایس ایس ایڈ جی ایڈ اس ٹیج ایک اینہ بڑا اکھا ہے گا پچی طریق تک سنو دیکھنا پہنا ہے گا کہ اگلا کی ہوندہ ہے گا ہے کی سروپ لیندی ہے گی ہے کتھے تکر لوگاں دا روش کچھ دیر لی ٹھنڈا ہوندہ ہے گا پر ایک گل کلیر ہے گی ہے جدو اوربیٹ دا کانڈ ہویا سی او دو بھی لوگ باہر نکلے سی فارمر ایجٹیشن بھی ہوئی سی گی ٹیمپرارلی چاہے ایجٹیشن یا پورانی ایجٹیشنز روک جان پر ایجڈا بلڈ اپ ہو رہے آئے ایجٹیشن آفٹر ایجٹیشن ایجڈا موڈ ہے گا پنجاب دا ای نہیں بدل سکتا ہے گا ایجڈا کی ایونچول فارم ہوگا کہ ایجڈا صرف الیکٹورل فارم ہوگا کہ اور بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے میں نو لگ دا ہے وہ چھتی ایسی اگلے دس ہفتے دس دن چی کلیر ہو جانا ہے گا کہ ایک گل کتھے جانگی ہے گا یہ ایجڈس ٹیج کہنا ساڑے دماغ دے وچھ کافی سارے سوال سے ہونا دے بہت سارے جواب تو سیسا نو دیتے ہیں پھر تو ایڈنال جڑاں گے اور منجاب دے یہی محول بارے پھر جان کر ہی حاصل کراں گے کہ اپ ڈیٹ جو بھی آوگا اس ٹائم دے ہوتے سارے دیڈے ویوز ہے کہ وہ لینڈلی حاضر ہوں گے ہرتوز جی توڑا بہت بہت تانواد آج ساڑے دنال خاص اس ملاقات لئے جڑن دے لے سو جی سانو بھی ہون دے ہو ازادت اپنے جڑے ویوز ہے کہ انہوں نے بینتی کر دے ہیں کہ کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن جڑے نے اس پروگرام دے بارے ہون سارے دنال بھی سانجے کر ساکتے ہو ہرت لے کے فون نمبر اور ای میل دے رہا ہی سو فیلحال میں نو دے ہو ازادت تانواد